بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا اوشٹ محمد انیس فوڈ سائنٹیسٹ فرم ملتان ویلکم تو مای یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس شاندار ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پینٹ آپ کو کیسے اور کتنے مقدار میں کھانی چاہیے کہ یہ آپ کی باڈی کو زیادہ سے زیادہ فائدہ بن جائے میں نے اپنی لاش ویڈیو میں آپ کو پینٹ کی نیوٹریشنل پیٹس اور ہیلتھ بینیفٹس کے بارے میں بتایا تھا تو اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں نے اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈیسکریشن میں دے دیا ہے تو وہاں سے آپ میری وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ایسی لیٹس انفرمیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اگر آپ اس طرح کی انفرمیشن کو ریوٹ کرنا چاہیں تو میری ویب سائٹ کا لنک بھی نیچے ڈیسکریشن میں موجود ہے وہاں سے آپ میری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں دوستو موپلی کو استعمال کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے ڈرائی فرم میں استعمال کریں یعنی خوشن موپلی استعمال کریں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے پانی میں بھگو کر استعمال کریں ان دونوں طریقوں کے اپنے اپنے استعمال اور فائدے ہوتے ہیں اب ہاں ان دونوں طریقوں کے فقائد اور استعمال کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے دوستو پہلے ہم ڈرائی پینٹ کے استعمال کی بات کرتے ہیں اگر آپ کے جوڑوں میں درد گٹنوں میں درد خانسی نزلہ اور آرثرائٹس یعنی جوڑوں کے درد کا مسئلہ رہتا ہے تو آپ کو پینٹ پانی میں بھگو کر استعمال نہیں کرنی چاہیے بلکہ ڈرائی فارم میں استعمال کرنا زیادہ بہتر رہتا ہے اور اسی طرح اگر آپ انڈر ویٹ کا شکار ہیں اور ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تقریباً اتنی موپلی یعنی پانچ سے سات گرام موپلی صبح نہار مو بھی کھا سکتے ہیں یا پھر شام کو سنیک کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں تو یہ آپ کے ویٹ گین جرنی میں بہت مددکار ثابت ہو سکتی ہے دوستو اگر آپ باڈی ویلڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو ایک موٹھی موپلی رات پر پانی میں بھگو کر صبح نہار مو کھانی چاہیے تو یہ آپ کے مسلس بیلڈنگ میں بہت ہیلپفل ثابت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھگی ہوئی موپلی کھانے سے آپ کے پیپرے مضبوط ہوتے ہیں اور آپ کے سکن کی جھوڑیاں ختم ہوتی ہیں کیونکہ موپلی میں موجود اومیگا چھے فیٹی ایسٹس آپ کے سکن کو گلوئنگ بناتا ہے اور آپ کے سکن سے جھوڑیاں کو دور کرتا ہے اور اسی طرح موپلی کے اندر کیلچم اور ویٹامن ڈی ہوتا ہے جو کہ آپ کے باڈی کے اندر دودھ کی کمی کو پورا کرتا ہے پینٹ کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پروٹین ہوتی ہے اور آپ کے ہیئرز بھی پروٹین کے بنے ہوتی ہیں تو اگر آپ کو بال جھڑنے کا مسئلہ ہے یا اگر آپ کے ہیئرز ٹیگمنٹ لوز کر رہے ہیں وائٹ ہو رہے ہیں تو آپ پینٹ کے استعمال سے اس مسئلے سے چھوڑکارہ حاصل کر سکتے ہیں یہ تو دوستوں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ موپلی کو کس طریقے سے اور کس وقت استعمال کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ میں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے خدا حافظ